پڑھے یعنی کہ لگا پار ساتھ ساتھ دن پڑھنی ہے یہ ہے کیلما اس کے بہت پڑھنی ہے نہیں یہ باجی یہ یاسین ورد موبین دن کا وظیفہ ہے یہ صبح کے ٹائم کا وظیفہ ہے یعنی کہ ایک بجے دو بجے سے پہلے میکسیمم تین اس کے بعد نہ پڑھا جائے یہ تو شاہ صاحب اس کی تو یونی سٹارٹ ہو جانی ہے ہاں تو پھر ایک کام کریں ایک بھٹھے رہے میں بتاتا ہوں ان کو بولیں کہ پھر بسم اللہ انیس دفعہ پڑھ کے پھر یاسین ورد موبین شروع کرتے ہیں یہ ہے کی نماز کا نہیں نماز کا نہیں یہ مسئلہ وہ صرف بسم اللہ انیس دفعہ پڑھ کے پھر یاسین ورد موبین جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نماز کا کوئی وہ نہیں ہے نماز کی ان کی اپنی مرضی ہے وہ پڑھیں وہ ایک اللہ کا حکم ہے اور آتف کے لئے کچھ بتا رہا ہوں ایک تو یہ کہ سورہ رحمان پڑھیں اس کے لئے وہ پڑھ رہا ہے ہاں اور یا لطیفہ یا رزاکو تین سو آٹھ دفعہ ہر نماز کے ساتھ وہ تو شاہ صاحب نے مجھے نہیں بتایا ہاں تو وہ اس کو بھی بتائیں اچھا ٹھیک یا لطیفہ نہیں پڑھنا اس نے یا لطیفہ پڑھتے رہے جو پہلے کا بتا رہا ہے پڑھیں مگر یہ پڑھنا ہی یا لطیفہ کتنا پڑھنا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے وہ تو نہیں پڑھ رہی وہ تو نہیں پڑھ رہی یا لطیفہ میں نے کہا ہے اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہے ہیں اگر نہیں پڑھ رہے تو بند کر دیں اچھا یا رزاکو تین سو آٹھ بار ہر نماز کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں یا لطیفہ ضرور اس کے بعد پڑھ لیں یہ نماز کے ساتھ باندھ رہا ہوں دن کے ساتھ نہیں باندھ رہا ٹھیک یہ میری یہ بھی ہے یہ اگر آپ بھی پڑھ لیں گے تو بہتر ہے باجی ہاتھ میں رسک میں پڑھ رہی کی نماز میں اس رسک تین سو آٹھ دفعہ پڑھ رہی تھی آپ نے بتایا تھا ہاں تو آپ کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے کون سا نوکری پہ جانا ہے شاہ صاحب آپ مجھے بھی نوکری کی ضرورت پڑھ گئی ہے نوکری کی ضرورت پڑھ گئی ہے تو پھر باجی میں بتاتا ہوں گھر کے اندر گھر کے اندر تو ٹھیک ہے یہ یار ازا کو پھر آپ صبح کے ٹائم ہی پڑھیں بس کافی ہے شاہ صاحب دوسری باز یہ ہے کہ میرے سطر میں بہت درد رہنے لگی ہے اور وہی میرے پتھے بھاری ہونے شروع پتھے بھاری ہونے لگ گئے ٹھیک ہے ایک کام کریں اور تیسری باز کہ مجھے آپ بہت عجیب عجیب سے خواب آ رہے ہیں ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رضیم ہے لوں تب بھی اور الٹی سائٹ پر لوں تب بھی اچھا ڈاکٹر جی پی سے سیمی ضرور رابطہ رکھی گا ٹھیک ہے آپ کے دو بھی حلتہ بڑی دفعہ جا چکے ہیں پھر بھی وہ بھی ایک چیز ہے ہمارے لئے بنا لیے وہ بھی رابطہ رکھنا ضروری ہے آپ کے حلت پر لیے اور ویسے بھی وہ جو ایک اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اچھا ایک کام کریں اب بسم اللہ کتنی پڑھنا ہے آپ جو آپ نے بتا ہے یہ گیارہ سو دفعہ گیارہ سو دفعہ سورہ مضمل پڑھ رہے ہیں نا لڑکے کے لئے وہی تین دفعہ روزانہ ہاں اب جو پانی دم کر رہے ہیں نا یہ بڑی بوتل لیٹر کی بوتل نہیں ہوتی پانی کی لازمی نہیں ہے کہ میں رہے لو ٹیپ وارٹر بھی ٹھیک ہے بس بوتل جو ہے پانی کی بوتل ہو دودھ کی بوتل نہ ہو نہ کوپ کی بوتل ہو کہ بدبو نہ ہو کسی قسم کی اس میں یہ جو ہے بسم اللہ اور یہ سورہ مضمل ہے اس کا پانی کی ایک بوتل روزانہ آپ رات میں پڑھتے ہیں نا لڑکے کے لئے نہیں آپ نے تو صبح فجر کی بتائیے نا مجھے اچھا فجر پہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو شفٹ کر دیں رات میں اچھا رات میں ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ روحانی مسئلہ ہے نا وہ روحانی کے لئے بتا رہا ہوں اب یہ کہ یہ نہیں کہ سب کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس سے بات نہیں بیٹھے گی رات کے ٹائم یہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے یہ پھر پیئے یہ میں پیوں گی یا وہ جس کے لئے آپ بتا رہے ہیں اس کے لئے تو آپ پڑھی رہے ہیں اس کو تو بند نہیں کرنا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ پڑھیں گے پانی آپ پییں گے پورے دن میں وہ نیکس بوٹل پی لیں گے یہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا اچھا اور یہ پس پھنے جو خواب آیا نا مجھے شاہر صاحب وہ ایسے لگا رات پر کہ جیسے کسی عورت نے آواز نہیں دیتی دور سے عورت ایک آواز دے رہی ہے دیکھتا میری آنکھ کھولی تو میں نے ٹائم دیکھا تو ون سیٹی ایٹ ہوئے تھے ہاں پہلے پہر کا خواب تھا نا ٹھیک ہے بھا جی یہ کر لیں تو یہ ختم ہو جائے گا ہلو ہاں یہ کر لیں تو ختم ہو جائے گا اور اس کی کچھ وجوات بھی ہیں یہ ایسے ہونے کی کہ میں ابھی آن ایر تو بتا نہیں سکتا آپ کو لیکن کچھ ہے وجہ جو بھی یہ خیرت یہ ختم ہو جائے گا آپ بے فکر ہو جائے ٹھیک ہے شاہ صاحب میں آپ سے نا پھر لیٹر آن بات کروں گی چلے بعد میں بات کر لیے گا آرام سے ٹھیک ہے بھا جی ٹھیک ہے شاہ صاحب اوکے بھا جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے آپ بہت شکریہ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اور آپ میں سے بھی اگر شاہ صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ کال کر کے ہمارا ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نمبر ہمارے ہمیشہ کی تناب کی سکرین پر ہے اگر آپ ہمارے ساتھ لائیف شامل ہونا چاہتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر آپ اسپے کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ س Iya�� سب سے پرائیویٹ لی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کالر فرسٹ پہلے آگے تو میں نے سوچا پہلے سب سے پہلے ان کا حق اور پھر بعد میں میں مزید بات کروں گی میں سے بھی یہ کہنا چاہتی کہ آج جمعہ ہے تو جمعہ کے مبارک بات دینا چاہتی میں سب کو کہ سب کو جمعہ مبارک ہوں جی شاہ صاحب آپ کو بھی جمعہ مبارک ہوں جی آپ کو مبارک ہو خیر مبارک ہو جمعہ کے حوالے سے جمعہ ہے جمعہ کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتا رہا ہے اسے پرام شروع ہوں ان سے پہلے کہ وہ وظیفہ بھی آپ سب کو بتانے والے ہیں سکر خاص ودی وظیفہ جمعہ کے حوالے ہیں وظیفہ ہے سورہ طبت کا اور یہ پڑھنا ہے آپ کو جمعہ کے دن شروع کرنا ہے اور سات روز پڑھنا ہے تو اگلے جمعہ کو ختم ہوگا جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعہ رات جی تو یہ اگلے جمعہ کو یعنی کہ آپ نظر جو ہے اس کی جمعہ رات کو دوگے پھر دوبارہ جمعہ کو سٹارٹ کر لوگے یہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ سو مرتبہ ایک نواز کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے آج فجر کے ساتھ پڑھی تو تین دن بعد آپ کیا آج ساتھ پڑھنا ہے سورہ طبت طبت جدہ عبیلہ ویلہ ویلہ وہ پڑھنی ہے اور یہ سو دفعہ پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ درود پاک لگانا ہے یہ کسی وجہ سے جو ہے ہر روز کتنی پڑھنی ہے سو دفعہ اور اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہر بلائے ردباز سوائے سہت کے سہت کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہے ایک تو ڈاکٹر جی پی سے روجو میں رہے اور شاہ صاحب یہ پڑھنی ہے کسی نماز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کسی نماز کے ساتھ مگر نماز ایک ہو یعنی کہ اگر آپ نے زہر کے ساتھ شروع کیا یعنی کہ اگر آپ نے زہر کے ساتھ شروع کیا جیسا فر ایکجامپل آج زہر کا پانچ ہے تو پورے ویک آپ نے زہر کے ساتھ پڑھنی ہے اگر آپ نے فجر کے ساتھ پڑھنی ہے تو فجر اچھا وظائف کا ایک عزیب سلسلہ ہے آج میں جمعہ کا دینے میں یہ بھی بتا دوں کبھی کسی نے کوئی آن ایر کبھی سنا بھی نہیں ہے نہ کسی کو پتا ہے ان چیزوں کا جمعہ کی نماز کے ساتھ بھی وظیفہ ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے کیا ہے جمعہ کا حکم باجمات ہے جمعہ کے اپنے قوانین ہے تو جمعہ کے بعد جمعہ پڑھتا ہی آدمی اٹھتا نہیں ہے مسجد سے وہیں بیٹھا رہتا ہے اور وہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور وہ وظیفہ اس وقت کرایا جاتا ہے کہ جب آپ کا ہر طرف سے جو ہے نا یعنی کہ بلکل ہمیں یہ پتا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یعنی کہ آپ کس تخارے نکلوالو یا جو بھی کرنا کرلو کسی سے پوچھ لو بتا دو کتابیں کھلوالو ذائچہ کنڈلی ایکس وائی زیڈ ایوری تنگ جوتش سے لے کر سب کے پاس چلے جاؤ اور کچھ نہیں بن رہا جب سارے راستے بند ہو جب سارے راستے بند ہو تو پھر جمعہ کی نماز کے بعد وہ وظیفہ کرایا جاتا ہے تقریباً فورٹی ون جمعوں کا وظیفہ ہے وہ ہفتے میں ایک دن کیا جاتا ہے وہ اور جمعہ کے بعد جو ہے وہیں مسجد میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بڑے قوائد و قوانین ہیں کہ مسجد کے پچھلے حصے میں ہو بالکل لاسٹ رہے کیونکہ جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے لوگ آگے ہی طرف بڑھتے ہیں جیسے جو ہے کیا کہتے کسی سے ملنا ہو یا کچھ ہو پیچھے جو ہے خالی ہو جاتا ہے فوراً اور وہ خالی ہی کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہ یقین ہے کہ جتنے لوگ عبادت ہزار آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے طبع طبعین موکلات جتنی چیزیں ہیں اللہ کے پاس سب آتی ہیں دعائیں لے جانے کے لئے اللہ کے پاس صحیح شاہ صاحب کو اللہ کا شام کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کون ہے ہواہ ساتھ تو کس کے بارے میں پوچھنا چاہا رہی ہیں جی میں نے شاہ صاحب کو دو دن پہلے فون کیا تھا میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے کہ ایک دو باتیں رہ گئی کہ وہ اس کے بارے میں پوچھنا کس کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے اپنے بارے میں جی اچھا آپ کا جو انیشل ہے وہ کیا آپ کا جو سیرہ حرف ہے نام کا ایس ایس فشوگر شاہ صاحب نے ایس سے پہلے کیا لیا آپ شاہ صاحب سے بات کر لو جی سلام علیکم باجی سلام علیکم سلام جی باجی درہ سے یاد دلائیں کیا بات ہوئی تھی کیا ہوا تھا کون ہے کہاں سے جی میں دو دن پہلے آپ سے بات کی تھی جو مجھے آپ نے نہیں وہ دوری والی گیرہ بنانے کے لیے کہا تھا اسا بچوں کے دلوں میں گھنڈا گھنڈا جی 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 بولا وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں نے کالیڈ دوری جو بنانی ہے اس پہ یارہ سو دفعہ جو بسم اللہ پڑھنی ہے وہ بسم اللہ پھر میں پانچوں کے اوپر پھوک کے پھر پانچوں گیرہ لگاؤں گی ہاں پانچوں ایک ایک دیکھیں جتنے بھی گنڈے رکھ لیں لیکن گیرہ سب کے اوپر ایک ہی لگے گی لائک جسرا لیڈا لیڈا یارہ سو دفعہ تو نہیں نہ پڑھنی ہے نہ 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 وہ تو آپ پڑھنی پائیں گے اتنا تو ریاض آپ سے ہوگا نہیں کندے وزن پڑھ جائے گا آپ کا تو میں بھی ان کی بات سمجھ رہی ہوں سمجھ رہا ہے